موسیقی رومیوں کے نام پولوس رسول کا خط اور اس کا تیسرا باب جو اکتیس آیات پر مشتمل ہے پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور خطنے سے کیا فائدہ ہر طرح سے بہت خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے ہرگز نہیں بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا چنانچہ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے اور اپنے مقدمے میں فتح پائے اگر ہماری ناراستی خدا کی ناراستی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں کیا یہ کہ خدا بے انصاف ہے جو غزب نازل کرتا ہے میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں ہرگز نہیں ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گنہگار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو چنانچہ ہم پر یہ تحمت لگائی بھی جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے پس کیا ہوا کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں بلکل نہیں کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماہ تحت ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راستباز نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھدار نہیں کوئی خدا کا طالب نہیں سب گمراہ ہیں سب کے سب نکمے بن گئے کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ایک بھی نہیں ان کا گلہ کھلی ہوئی قبر ہے انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا ان کے ہونٹوں میں سامپوں کا زہر ہے ان کا مو لانت اور کڑوہٹ سے بھرا ہے ان کے قدم ہون بہانے کے لئے تیز رو ہیں ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں تاکہ ہر ایک کا مو بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راستباز نہیں ٹھہرے گا اس لئے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راستبازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے یعنی خدا کی وہ راستبازی جو یسو مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ کچھ فرق نہیں اس لئے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسو میں ہے مفت راستباز ٹھہرائے جاتے ہیں اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرائیا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے ترہ دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راستبازی ظاہر کرے بلکہ اسی وقت اس کی راستبازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسو پر ایمان لائے اس کو بھی راستباز ٹھہرانے والا ہو پس فخر کہا رہا اس کی گنجائش ہی نہیں کونسی شریعت کے سبب سے کیا ایمال کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے ایمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راستباز ٹھہرتا ہے کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے غیر قوموں کا نہیں بے شک غیر قوموں کا بھی ہے کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نہ مختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلے سے راستباز ٹھہرائے گا پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں ہر کس نہیں بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی